اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد آپ دیکھ رہے ہیں یہ عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو آپ کے سامنے ہیں پریش ایر ہینڈلنگ یونٹی جس کو ہم شارٹ فارم میں ف اے ایچ یو بھی کہتے ہیں تو دوستو نارمل اے ایچ یو میں اور ف اے ایچ یو میں فرق کیا ہے یہاں اس کی وائرنگ اور اس کے کام کرنے کا طریقہ اس پر یہ ڈیٹیل سے ویڈیو ہے آپ کے لئے اور امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو پسان کریں گے اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پرس کر دے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف نارمل ایئر ہینلنگ یونٹ اور فریش ایئر ہینلنگ یونٹ میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو نارمل ایئی ایچ یو ہوتے ہیں ان کے اندر دو ڈکٹ یوز ہوتی ہیں ایک سپلائی ڈکٹ اور ایک ریٹن ڈکٹ روم کی جو ہوا ہوتی ہے وہ ہی بار بار سرکولیٹ کرتی ہے ریٹن ڈکٹ سے ہوتے ہوئے یہ ایئی ایچ یو میں آتی ہے اور کوائل کے ذریعے اس کا تمریچر ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ ہی ہوا روم کے اندر جا کے تمریچر کو منٹین کرنے کا کام کرتی ہے جبکہ فریش ایئر ہینلنگ یونٹ کے اندر ایک ہی ڈکٹ یوز ہوتی ہے جو کہ سپلائی ڈکٹ ہوتی ہے اور ریٹن پہ کوئی ڈکٹ یوز نہیں ہوتی اس کو اوپن ایریا میں رکھا جاتا ہے تاکہ باہر سے فریش ایئر روم کے اندر سپلائی ہو سکے تو دوستو فریش ایئر ہینلنگ یونٹ ہر اس جگہ پہ یوز ہوتا ہے جہاں پر ایئر کنیشننگ کے ساتھ ساتھ وینٹیلیشن کا کام بھی کروانا ہو تو یہ زیادہ تر میڈیسین یا آپریشن ٹیٹر یا کیمیکل کیریا میں یوز ہوتے ہیں تاکہ وہاں کی جتنی بھا ہوا باہر ایگزاست کی جائے اتنی ہی فریش ایئر اور چلڈ ایئر روم کے اندر سپلائی ہو تاکہ تمریچر کو بھی منٹین رکھا جا سکے تو اس کے لیے جو آؤڈور یوز ہوتا ہے یہ کمبائن یوز ہوتا ہے زیادہ کیونکہ باہر کی جو آؤڈور ہوا ہے وہ کافی زیادہ ہائی ٹمپریچر کی پریشیر ایئر ہنڈنگ یونٹ میں جاتی ہے تو اس کو ٹمپریچر کو منٹین کرنے کے لیے کمبائن یونٹ یعنی کی دیول کمپریشن سسٹم اسمال ہوتا ہے تو آپ جا سکے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ دو یونٹ ہیں یعنی کی دو کمپریسر ہیں دو کننسر ہیں اور دو ہی ایویپریٹر ہیں لیکن دونوں یونٹ آپس میں سیپریٹ ہیں لیکن ان کو آپس میں کمبائن کر کے ڈیزین کیا گیا ہے تاکہ ایئر ہنڈنگ یونٹ میں مینیمائز ٹمپریچر لیا جا سکے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر دو یونٹ ہیں اور ایک یونٹ کو اس وی ایف ڈی کنٹرول کے ساتھ کنٹرول کیا گیا ہے جو کہ یہ خراب ہو چکا ہے یہ ڈیڈ ہے اس کو ہم ڈیڈ کر کے اس کو چلائیں گے تو اب یہ ایک یونٹ کام کر رہا ہے اجوسا کے دوسرا ڈیٹ ایپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یونٹ ورک کر رہا ہے اور دوسرا بھی بند ہے تو اس کو ڈریکٹ کرنے کے لیے سیمپلی جو بھی اپ ڈی کنٹرول کو تھری فیس جا رہے ہیں ان کی تیروں وائر کو نکال دیں گے اور سیمپل کونٹیکٹر کے اندر تھری فیس دیں گے اور کونٹیکٹر کے ذریعے کمپریسر کو آن کروائیں گے تو ابھی ہم اس کے آؤٹڈور کی وائرنگ پر بات کر لیتے ہیں اس کی وائرنگ کیسے ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں بہت سیمپل اور بہت ایزی اس کی وائرنگ ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں رہے گی آپ کو تو دوستو یہ اس کے آؤٹڈور کا بہت ہی سیمپل سا پینل ہے تو ہم اس کے کنیکشنز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ تھری فیز کی کنیکشن آر وائی بی اور نیوٹل تو یہاں سے اس کے آگے آپ دیکھیں تو یہ کنٹرولنگ کا کنیکٹر ہے جس میں سی وائی وان اور وائی ٹو یہ چوبیس وولٹ کا کنیکٹر ہے یعنی کہ سی اس کی نیوٹل ہے اور وائی وان جب نیچے مین ٹمریچر کنٹرولر سے وائی وان میں چوبیس وولٹ آئیں گے تو ایک کنٹیکٹر آن ہو جائے گا جسے ایک کمپریسر آن ہوگا اور وائی ٹو سے دوسرا کنٹیکٹر آن ہوگا یعنی کہ وائی وان پہ ایک کمپریسر ہے اور وائی ٹو پہ دوسرا کمپریسر ہے تو یہ چوبیس وولٹ سیدھا کنٹیکٹر کو جائیں گے یہ فیز فیلیر پروٹیکشن ریلے ہے اگر کوئی بھی ایک فیز ان میں ڈراپ ہو جاتا ہے یا تینوں فیز میں سے کسی پر بھی وولٹیج ویرییشن آتی ہے فلیکچویشن آتی ہے تو یہ فورنٹ اس کے درمینل دسکنیکٹ ہو جائیں گے جسے یہ یونٹ باندھ ہو جائے گا اور کمپریسر سیب رہیں گے نہیں تو دو فیز جائیں گے تو وہ کمپریسر ہیٹ اپ ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر دو کنٹیکٹر ہیں ایک یہ کنٹیکٹر ہے چوبیس وولٹ کا اور اس کے علاوہ یہ کنٹیکٹر ہے چوبیس وولٹ کا دونوں کمپریسر کے لیے تو تھری فیز کو ادھر سے لوپنگ کر دیں گے اس کی اینلیٹ کے اوپر اور آوٹ لیٹ پر سیدھا کمپریسر کو تھری فیس چلی جائیں گے اور یہ اس کے چوبیس وولڈ کے کوائل کے پوائنٹ ہے نیوٹل جو ہے وہ سی جو میں نے آپ کو کنیکٹر دکھایا وہاں سے سی سیدھا اس میں دونوں کو لوب کر دے گا نیوٹل ڈریکٹ آجے گی جبکہ چوبیس وولڈ جو ہیں اس کے لو پریشر اور ہائی پریشر سے ہوتے ہوئے ٹائمر اور امرجنسی سوچ سے ہوتا ہے کونٹیکٹر کو مل جائے گا جیسے ہی چوبیس وولڈ وائی ون پہ آئیں گے تو کونٹیکٹر آن ہو جائے گا وائی ٹو پہ آئیں گے تو دوسرا کونٹیکٹر آن ہو جائے گا تو یہ اس کا امرجنسی سوچ ہے اگر کسی صورت میں آپ کو اس کو بند کرنا چاہے تو یہ سوچ بند کر دیں گے تو وہ بند ہو جائے گا تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ہیر ہیلڈنگ یونٹ کی تو جیسے کے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر دو کوائل ہیں دو ایویپریٹر ہیں لیکن دونوں سیپریٹ ہیں تو میریمائز تیمبریچر لینے کے لیے کوئی آؤٹسائیڈ فریشیل کا جو تیمبریچر ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے تو اس کو تیمبریچر کو منٹین کرنے کے لیے یہ دبل کوائل یز ہوتی ہے تو یہ دونوں سیپریٹ لیکن دبل کوائل ہے یعنی کہ ڈیول سسٹم ہے ڈیول کمپریشن سسٹم ہے تو ابھی اس کے ہم کنیکشنز پر بات کر لیتے ہیں کنیکشن دیکھنے کے لیے میں اس کا پینل اوپن کر لیتا ہوں پینل اوپن کریں گے تو جیسا کہ آپ اوپر دیکھیں اس کا کنٹرولنگ کا پینل ہے اور جبکہ نیچے تری فیز کی بلور موٹر لگی جی ہے جو کہ بیلٹ رائیو ہے بیلٹ کے ذریعے بلور کو رن کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کا پاور کا کنیکٹر ہے نیوٹل آر وائی بی یعنی کہ تری فیز اور ایک نیوٹل تو یہاں سے نیوٹل اور ایک فیز لگایا ہے تاکہ اس کی پروڈکشن کے لیے تو یہاں سے چوبیس وولٹ سی اور آر کے ذریعے ٹمیریچر کنٹرولر کو چوبیس وولٹ سپلائی ملے گی اور ٹمیریچر کنٹرولر سے جی پوائنٹ پر جی والی وائر کے اوپر چوبیس وولٹ ملیں گے تو ہمارا بلور والا کنٹیکٹر آن ہوگا جس سے ہماری بلور موٹر آن ہو جائے گی اور آگے یہ دو پوائنٹ ہیں براؤن اور گرین یہ وائی وان اور وائی ٹو والی وائر ہیں جو کہ ہمارے آؤٹڈور کے جائیں گی اور دونوں کنٹیکٹر کو آن کرنے کے لیے جیسے ہی ٹمیریچر کنٹرولر سے جی والے پوائنٹ پر چوبیس وولٹ آئیں گے تو ساتھ ہی بلور موٹر کی کنٹیکٹر آن ہو جائے گی تو بلور موٹر آن ہو جائے گی تو یہ اس کا بلور کا کنٹیکٹر ہے چوبیس وولٹ کا پیارے دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیا کریں آپ کی رائے میں لئے انتہائی قیمتی ہے تو دوستو محید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے ہوگی اگر چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹیکٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہانے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اپنا اور اپنی گربلوں کا خیار کیگا دعا و میادر کیگا اللہ حافظ